Speaker ma'am, the kisans of the country, the youngsters of the country, the dalits, the tribals and the women of the country. آپ نے بولا کہ پردان منتری کے شبت کا مطلب ہونا چاہیے اور یہی سوال پورا ہندوستان آج پوچھ رہا ہے. پندرہ لاکھ روپے ہر بھی اکتی کے بینک اکاؤنٹ میں. جملہ نمبر ایک جملہ نمبر ایک جملہ سٹرائپ نمبر ایک پندرہ لاکھ روپے ہر بینک اکاؤنٹ میں. جملہ سٹرائپ نمبر دو دو کروڑ یوان کو ہر سال روزگار روزگار پہ چلتے ہیں دو کروڑ یوان کو روزگار دینے کی بات کی تھی آپ کونسی دنیا میں ہیں میرے پاس یہاں آکھ رہے ہیں میرے پاس میں دیکھ رہی ہوں نا ان کا نام لیا آپ سے پہلے آپ مکمہ ڈیسٹرپ کرو ان کو پیٹھو دوہزار سولہ اور سمترہ میں پورے ہندوستان میں چار لاکھ یوان کو روزگار ملا یہ لیبر بیورو کے سروے کے ڈیٹیلز ہیں میرے نہیں ہیں ان کے آکڑے ہیں ہندوستان کا یوان ہندوستان کے یوان نے پردان منتری جی پہ بھروسہ کیا تھا اور ہر بھاشن میں پردان منتری جی نے کہا تھا دو کروڑ یوان کو میں ہر سال روزگار دوں گا اور سچائی ہے کہ صرف چار لاکھ یوان کو روزگار ملا ہے دوسرے طریقے سے کہتا ہوں دوسرے طریقے سے کہتا ہوں جو کام چائنا پچاس ہزار یوان کو چوبیس گھنٹے میں روزگار دیتا ہے اسی کام کو آپ لوگ چار سو یوان کو چوبیس گھنٹے میں کام دیتے ہو یہ سچائی ہے ان کے کھوکے پن کی یہ سچائی ہے ان کے شبدوں کی اور جہاں بھی جاتے ہیں روزگار کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں پکوڑے بناو کبھی کہتے ہیں دکان کھولو روزگار کون لائے گا روزگار سمال اور میڈیوم بزنسز لائیں گے چھوٹے دکان دار لائیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آئیں گے اور آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا پتہ نہیں کیا ہوا کہاں سے میسیج ملا کیا ہوا آٹھ بجے رات کو کالے دھن کے خلاف پردان منتری جی نے ایکشن لیا ڈی مونٹائزیشن کیا شاید سمجھ نہیں تھی کہ کسان مزدور گریب اپنا دندہ کیش میں چلاتے ہیں میں سورت گیا میں سورت گیا اور سورت کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پردان منتری جی نے سب سے زبردست چوٹ ہمیں ماری ہے میں نے نہیں بولا انہیں نے بولا اور آج اور آج بیروزگاری ہندوستان میں سات سال سے سب سے زیادہ ہے یہ ہے نریندر مودی جی کا پردان منتری جی کے شبدوں کا سچ مگر وہاں نہیں رکے جی ایس ٹی کانگرس پارٹی لائی تھی آپ نے ویرود کیا تھا آپ نے ویرود کیا تھا گجرات کے چیف منسٹر نے ویرود کیا تھا ہم چاہتے تھے کہ ایک جی ایس ٹی ہو پیٹرول ڈیزل اس جی ایس ٹی میں ہو ہندوستان کے لئے ایک ٹیکس لگے اور کم سے کم ڈسرپشن ہو پردان منتری کی جی ایس ٹی پانچ الگ الگ جی ایس ٹی اور چھوٹے سے چھوٹے دکاندار کے گھر کے اندر آپ نے انکم ڈیکس دپارٹمنٹ کو ڈال دیا گجر دیا اور کروڑوں کروڑوں لوگوں کو آپ نے برباد کیا پردان منتری جی باہر نہیں جاتے ہیں باہر جاتے ہیں مطلق اوبروڈ جاتے ہیں اوپیما جی کے پاس خرم جی کے پاس جاتے ہیں مگر مگر اپنا جو سیکیورٹی کور ہے اپنا جو سیکیورٹی کور ہے اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں پردان منتری کی چھوٹے دکانداروں سے سمال بزنس سے سے بات نہیں ہوتی ہے پردان منتری کی بات صرف سوٹ بوٹ والے پندرہ بیس سب سے بڑے بزنسمنٹ سے ہوتی ہے تو جو چھوٹے دکانداروں کے دل میں ہے جو کسانوں کے دل میں ہے جو گریبوں کے دل میں ہے وہ پردان منتری تک نہیں پہنچتا ہے تو پوری روزگار کے پورے سسٹم کو آپ کی سرکار نے سبردست ہو کر ماری انیمپلائیمنٹ فلایا اور جیسے میں نے کہا جو پہلے پیسہ کماتے تھے چھوٹی دکان چلا کر چھوٹا بزنس چلا کر میڈیم سائز بزنس چلا کر ان کی جیب کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا اور ان کا پیسہ آپ نے چھین لیا اس سچائی کو اس سچائی کو اس سچائی کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہا جیو کے اشتہار پہ پردان منتری جی کا فوٹو آ سکتا ہے اور وہ جو شکتیاں جو ان کی مدد کرتی ہیں اور وہ دس بیس بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر باقی ہندوستان کے لیے گریبوں کے لیے کمزوروں کے لیے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے کہا تھا کہا تھا پردان منتری جی نے کہا تھا کہ میں دیش کا چوکیدار ہوں میں چوکیدار ہی کروں گا میں پردان منتری نہیں ہوں میں دیش کا چوکیدار ہوں مگر جب امید شاہ کے پتر جے شاہ پچاس چوکیدار ہوں جب پردان منتری کے مطر کے پتر سولہ ہزار بار اپنے حامدانی کو پڑھاتا ہے تو پردان منتری کے مو سے ایک شب نے کلکا ہے رافائل رافائل ہوای جہاز ہماری یو پی اے کی ڈیل میں ہوای جہاز کا دام پانچ سو بیس کروڑ روپے پرتی ہوائی جہاز پتہ نہیں کیا ہوا کس سے بات ہوئی پتہ نہیں کیا ہوا کس سے بات ہوئی پردان منتری جی فرانس گئے وہاں پہ کس کے ساتھ گئے پورا دیش جانتا ہے اور جادو سے جادو سے ہوای جہاز کا دام سولہ سو کروڑ روپے پرتی ہوائی جہاز ہو گیا دیفنس منسٹر یہاں بیٹھی ہیں دیفنس منسٹر یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ میں دیش کو ہوای جہاز کا دام بتاؤں گی پبلک میں کہا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد دیفنس منسٹر نے اس کے بعد دیفنس منسٹر نے کلیرلی بولا کہ میں یہ آنکھنا نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ فرانس کی سرکار اور ہندوستان کی سرکار کے بیچ میں ایک سیکریسی پیکٹ ہے میں سویم فرانس کے راشترپتی سے ملا اور میں نے سویم فرانس کے راشترپتی سے یہ سوال پوچھا کیا کیا ایسا کوئی پیکٹ ہندوستان کی سرکار اور فرانس کی سرکار کے بیچ میں ہے اور فرانس کے راشترپتی نے مجھے بتایا کہ ایسا کوئی پیکٹ ہندوستان کی سرکار اور فرانس کی سرکار کے بیچ میں نہیں ہے یہ سچائی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے مجھے بتایا اس سے کہنے سے میرا کوئی اطراج نہیں ہے آپ یہ بات پورے ہندوستان سے بتائیے اور سیدھا نرینڈر پوری ہندوستان کے پردان منٹری کے دباب میں آ کر نرملا سیدھا رامن جی نے دیش کو جھوٹ لیا ہے کس کی مدد ہو رہی ہے کیوں مدد ہو رہی ہے نرملا جی پردان منٹری جی آپ دیش کو بتائیے پسطیا بولا ہے مجھے گل کو ڈیدھپ موسیقی